سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سراجی کا سبق اب حضرات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے لیے پڑی توجہ کی ضرورت ہے اور پریکٹس کی ضرورت ہے پریکٹس جو ہے سراجی کے لیے اہم ہے بنیاد ہے پریکٹس نہیں ہوگی تو مشکلات ہوں گے یعنی مسائل کو بنانا مشکل ہوگا پریکٹس کے بغیر اس لیے اسے راجی پڑھنے کے بعد بھی آئندہ بھی کچھ کچھ نہ کچھ مسئلے بناتے رہیں لوگ کے سوالات آئیں آپ اسے حل کریں تو تفصیلات تو انشاءاللہ آئیں گی لیکن آئندہ بھی آپ عالم ہیں تو سوالات تو آئیں گے ہی تو سوالات کو حل کرنا اس میں لگے رہنا یہ سراجی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اگر پریکٹس ختم ہو جائے گی تو پھر مسائل کو بنانے میں دشواری ہوگی اس کا تعلق پریکٹس سے ہے بہرحال تو اب ہم بات شروع کرتے ہیں اخیافی کے احوال چل رہے تھے اور آخر کا تیسرا رہ گیا تھا جب اخیافی کے محجوب ہونے کی شکلیں جو ہیں آنی تھی اخیافی بھائی بہن کے تین احوال ہیں نمبر ایک اخیافی بھائی بہن میں سے کوئی ایک ہو اور اسے محجوب کرنے والا کوئی نہ ہو تو اخیافی بھائی یا اخیافی بہن جو بھی ہیں اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اخیافی بھائی بہن دو ہو تو اس کو سلس ملے گا دو اخیافی بھائی ہو دو اخیافی بہن ہو یا ایک اخیافی بھائی اور ایک اخیافی بہن ہو یا ایک کے تین چار اخیافی بھائی تین چار اخیافی بہن ہو تو ان شکلوں میں سلس ملتا ہے یہ یہاں تک بات ہو گئی تھی اب نمبر ٹین کی طرف آتے ہیں اور اس کو بھی ٹھک کر دیتے ہیں ووڈ کی طرف بھی آتے ہیں اس میں جو عبارت ہے عبارت بھی لکھ دیتا ہوں سراجی کی ویس پتون بالوڑی بالوڑی ووڑی الابن وإن سفل ووڑی الابن وإن سفل وإن سفل وبل ابی بالجد بل اقتفاق بھوڑ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپنوں کو صاف نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے صاف نہیں ہے کسی کسی کو صاف نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اقصد کو تو صاف نظر آ رہا ہے یہ صاف شنیل یہ ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ عبارت رہ گئی تھی کل اخیافی بھائی بہن سے متعلق تو تیسری حالت یہی ہے یہ تیسری حالت ہے کہ اخیافی بھائی بہن اخیافی بھائی بہن پروے مذکروں بہنس پروے مذکروں بہنس بیٹا بیٹی پوتا پوتی پوتا پوتی جب بھی بولا جائے تو پر پوتا لکڑ پوتا سکڑ پوتا سب شامل ہیں اور پوتی جب کہا جائے تو پر پوتی لکڑ پوتی سکڑ پوتی سب شامل ہیں بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور اصول مذکر اور اصول مذکر باپ دادا اور دادا سے مراد دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا سب ہے موجودگی میں محجود ہو جاتے ہیں اس کو چاہتا کر لیں آپ لوگ یا اس کی فوٹو لے لیں اخیافی بھائی بہن کو محجوب ہونے کی یہ شکل ہے یعنی مرنے والے کو فروع مذکر یا مونس یا اصول مذکر کوئی بھی موجود ہو تو اخیافی بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے یہاں پر بیٹا موجود ہو یا بیٹی موجود ہو پوتا موجود ہو پوتی موجود ہو کوئی موجود ہو محجوب ہو جائیں گے اخیافی بھائی بہن اور اصول مذکر باپ دادا کوئی بھی ہو ان چھے میں سے کوئی ہو ایک بھی موجود ہو تو اخیافی بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے ایک بھی موجود ہو تو بیٹا اور ما اخیافی بہن بیٹا اسوہ ہوتا ہے بحث پڑھیں گے بعد میں بیٹا کی موجود کی میں ماں کو صدوس ملتا ہے یہ پڑھیں گے بعد میں اور آج یہ پڑھ رہا ہے اخیافی بہن کو کیا ملے گا بیٹا کی موجود کی میں تو یہ محجوب ہو جائے گا اور اگر بیٹا کی جگہ بیٹی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہوگا بیٹی ہے اور ماں ہے اخیافی بھائی ہاتھر دیجئے آپ اخیافی بھائی ہے تو بیٹی کو مل جائے گا نس اور ماں کو مل جائے گا صدوس اور اخیافی بھائی چچا بڑھا دیجئے چچا ہو جائے گا اخیافی بھائی محجوب چچا کی بحث بعد میں پڑھیں گے بیٹی 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 بحث جو ہے ہو سکتا آج آ جائے اور ماں کو صدوس ملے گا بیٹی کی موجودگی میں تو اصل آپ کو دیکھنا کیا ہے بیٹی نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا اصل آپ کو پڑھنا یہ ہے بیٹی نے بیٹی نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا بس اتنا دیکھنا ہے اسی طرح سے پوتی ہے اور چچا ہے اور اخیافی بھائی ہیں پوتی کو اگر دو پوتی ہے تو نص ملتا ہے سلوسان ملتا ہے دو پوتی کر دیا میں نے سلوسان چچا اسبا دو پوتیوں نے یا ایک پوتی نے دو پوتی ہوتو بھی اور ایک پوتی ہوتو بھی اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا پوتی نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا اسی طرح سے جو ہے آپ کو دیکھیں باپ ہے ماں ہے ایک اخیافی بھائی ہے باپ جو ہے اسبا ہے جب اولاد نہ ہوئی ہے باپ کے احوال پڑھ لیا جب مذکر و معنس اولاد نہ ہو باپ اسبع محض ہوتا ہے یہ احوال دیکھیں آپ کو یہ آ چکا ہے باپ اسبع اسبع محض ما سدس ما کو ما کو سلس ما کو سلس اور اخیافی بھائی محجوب اخیافی بھائی کو محجوب کس نے کیا باپ نے کیا اخیافی بھائی کو محجوب کس نے کیا باپ نے کیا اگر باپ کی جگہ اگر باپ کی جگہ دادا ہو اگر باپ کو مٹا دے ہم اور دادا لکھ دے تو بھی یہی بات ہوگی دادا دادا جو ہے اس کے احوال بھی پڑھ لیا باپ موجود نہ ہو دادا ہو تو دادا کے کہانی بھی باپ کی طرح ہے باپ موجود نہیں تو دادا بھی یہاں اسبع ہو جائے گا مذکر و معنس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تو اسبع ہو گیا ماں کے احوال پڑھیں گے بعد میں دادا نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا دادا نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا یعنی یس قطون بالولدی ولد کی مثالیں آ چکی ہیں وولد الابنی یعنی کہ بیٹے کی اولاد یعنی کہ پوتا پوتی تو پوتی کی مثال یہاں آ چکی ہے اور میں نے پوتا کی مثال نہیں دیا تو ولد الابنے کے اندر پوتا پوتی دونوں شامل ہیں میں نے اس سے پہلے کہا تھا ولد جو ہے ولد مذکر اور معنس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے بیٹے کی اولاد تو بیٹے کی اولاد سے مراد ہے پوتا پوتی دونوں اور باپ اور دادا کی وجہ سے بلد اتفاق اخیافی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں تو یہ تو اخیافی کی جو تیسری حالت تھی وہ آپ کے سامنے آگئی ہے یہ جملہ گوی ہے آپ کو محفوظ کر لینا ہے ذہن میں اخیافی بھائی بہن فروع مذکر بھائی بھائی ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور اصول مذکر باپ دادا کی موجودگی میں محجوب ہو جاتے ہیں اس جملے کو اچھی طرح سے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے اس کے بعد جو احوال ہیں وہ ہیں شوہر کے شوہر کے دو ہی شوہر کی دو ہی حالتیں ہیں و امالی زوجی فحالتان و امالی زوجی فحالتان النسوہ اندہ عدمی الولدی اندہ عدمی الولدی وولدی الابنی واربوع واربوع مع الولدی او ولدی الابنی واربوع مع الولدی مع الولدی او ولدی الابنی مع الولدی او ولدی الابنی شوہر کی دو حالتیں ہیں دو حالتیں ہیں نمبر ایک اگر نیت کو قربائل مذکر و مارنس وی مذکر و مارنس یعنی بیٹا بیٹا بیٹی پوٹا پوٹی مذکر و مارنس یعنی دیٹا بیٹی پوٹا پوٹی میں سے کوئی نہ ہو تو شوہر کو نس ملتا ہے نمبر دو اگر 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 فروعی مذکر و مارنس اگر فروعی مذکر و مارنس نیسے کوئی ایک بھی ہو تو شوہر کو ربوح نیتا ہے فروعی مذکر و مارنس سکڑ پوٹی سکڑ پوٹی پڑ پوٹا لکڑ پوٹا سکڑ پوٹا تو فروعی مذکر و مارنس میں سے کوئی نہ ہو تو شوہر کو نس ملتا ہے اور اگر کوئی ہے فروعی مذکر و مارنس میں سے کوئی ہے تو ربو ملے گا تو شوہر کے احوال جو ہے ذہن میں بٹھانے کے لیے ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ جملہ یاد رکھئے کہ اگر میت کو کسی قسم کی اولاد ہے تو ربو ملے گا اور کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نس ملے گا گویا کہ نس سے زیادہ نہیں اور ربو سے کم نہیں نس سے زیادہ نہیں اور ربو سے کم نہیں تو اگر شوہر ہے اور بیٹا ہے بیٹی ہے تو یہاں فروعی مذکر و مارنس دونوں ہے تو یہاں پر شوہر کو مل جائے گا شوہر کو مل جائے گا ربو اولاد کی موجودگی میں ربو فروعی مارنس یہ لگانے ہوا بات فروعی مذکر و مارنس بیٹا بیٹی پوتا پوتی تو بیٹی بیٹی یہاں پر لگ دیا نا ہے اب ہمیں شاہر لکھنا ضروری نہیں ہے فروعی مذکر و مارنس جب بھی ہم بول ہیں اس سے مراد بیٹا بیٹی پوتا پوتی فروعی مذکر و مارنس جب بھی بول ہیں تو اس سے مراد ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی فروعی مارنس بیٹی فروعی مارنس پوتی فروعی مارنس پر پوتی فروعی مارنس لکھڑ پوتی فروعی مارنس میں بیٹی بھی ہے پوتی بھی ہے پر پوتی بھی ہے سب ہے سب سب شامل ہے فروعی مارنس میں بیٹی بھی شامل ہے پوتی بھی شامل ہے فروعی مذکر بیٹا بھی پوتا بھی لکھڑ پوتا بھی بیٹا سے شروعات کریں گے فروعی مذکر میں اور پوتا پر پوتا لکھڑ پوتا سکڑ پوتا جہاں تک جانا ہے جائیں گے آغاز کریں گے بیٹا سے فروع مواننس میں آغاز کریں گے بیٹی سے اور اس کے بعد نیچے جہاں تک جانا ہے جائیں گے پوتی بیٹی پوتی پر پوتی لکڑ پوتی بیٹا بیٹی یا اسبعہ بیٹا کی موجودگی میں بیٹی اسبعہ ہو جاتی ہے یہ سب بحث آئے گی بعد میں بہرحال تو بیٹا کی موجودگی نے شوہر کو ربو کر دیا نصف لینے نہیں دیا اور بیٹی بھی ہے کسی ایک کی موجودگی بھی کافی ہے شوہر کو ربو دینے کے لیے شوہر ہے اور خالی پانچ بیٹی ہے تو شوہر کو مل جائے گا ربو اور بیٹی کو مل جائے گا سلسان پرکا تھوڑا بچ جائے گا اس بحث میں بھی مج جائی ہے بیٹی کو دینے کے بعد سلسان دینے کے بعد شوہر کو ربو دینے کے بعد کچھ بچ جائے گا تو بچا ہوا کہاں جائے گا وہ بیٹی ہی کو جائے گا وہ بحث بات کی ہے یہاں بحث یہ ہے کہ بیٹی کی موجودگی نے شوہر کو نصف لینے نہیں دیا بلکہ اس کا حصہ ربو کر دیا اور شوہر ہے اور یہ پوتا ہے شوہر ہے اور پوتا ہے تو شوہر کا حصہ جو ہے یہاں پر کیا ہوگا شوہر کا حصہ ہو جائے گا پوتا اسوہ ہوتا ہے اسوہ یہ سب بحث بات میں آئے گی پوتا اسوہ ہے پوتا کی موجودگی میں شوہر کو مل جائے گا ربو تو شوہر پوتا کی موجودگی میں شوہر کو مل گیا ربو اور اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہ ہو تو پھر جیسیسا کے طور پر باپ ہے اور شوہر ہے مرنے والے مرنے والی خاتون ہے اس نے شوہر کو چھوڑا ہندہ ہے ہندہ مرنے والی ہے اس نے چھوڑا شوہر کو اور باپ کو اور کوئی نہیں ہے تو اب یہاں پر باپ کو کیا ملے گا اور شوہر کو کیا ملے گا یہاں پر دونوں کے احوال پڑھ چکے آپ اب دونوں کے احوال پڑھ چکے ہیں اب آپ حصہ دیئے اس مثال میں باپ کو کیا ملے گا باپ اب اسے غلطیاں شروع کر دیا اب بلو باپ ہو جائے گا اس وقت باپ کو صدوس جو ہے کب ملتا ہے آ چکی ہے آج بھی اتفاق سے آئی تھی تو سو سمجھ کے لکھا کر رہے ہیں باپ ہو گیا اسبا اور شوہر کو مل گیا نصر باپ کو صدوس کا ملتا ہے جب بیٹا موجود ہو بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے تو باپ اسر محض ہے تو بہرحال ایک مثال جو ہے ایک مثال اور لے لیجئے دو اقیافی بھائی ہیں دو اقیافی بھائی ہیں اور شوہر ہیں دو اقیافی بھائی ہیں اور شوہر ہیں اب ان دونوں کے احوال آپ لوگ پڑ چکے ہیں اب دونوں کا حصہ کیا ہو سکتا ہے دو اقیافی بھائی اور شوہر دو اقیافی بھائی ہیں اور شوہر ہیں شوہر نصر اقیافی سلوس نصر نصر اور سلوس سلوس صدوسان صدوسان کی تعدیر نہیں چلتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے زیادہ تر صحیح لکھائی گاگ کی غلطی ہوئی ہے فروع مذکر و مونس نہیں ہے فروع مذکر و مونس نہیں ہے تو شوہر کو مل گیا نصر شوہر کو دیتے ہوئے بس اولاد کو دیکھنا ہے کہ اولاد جو ہے ہے یا نہیں ہے اولاد نہیں ہے مذکر و مونس اولاد نہیں ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے لہذا شوہر کو مل جائے گا نصر تو شوہر کو دیتے ہوئے اولاد کو دیکھئے نہیں ہے اولاد تو نصر دے دیجئے اور اقیافی بھائی دو ہے تو سلوس مل جائے گا دو لوگ صدوس لکھ رہے تھے وہ غلط لکھ رہے تھے میں نے بتلایا تھا کہ اقیافی کو جب ایک ہو تو جب اقیافی ایک ہو تو صدوس ملتا ہے اس سے کم اور زیادہ نہیں اور اقیافی دو یا دو سے زیادہ تین چار آٹھ دس بیس اقیافی ہو دو دو سے زیادہ تو سلوس سے کم نہیں ملتا ہے اور سلوس سے زیادہ نہیں ملتا ہے تو دو اقیافی دس اقیافی بیس اقیافی جو بھی ہو دو سے کم نہیں تو سلوس ملے گا یعنی کہ تہائی ملے گا جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو دو اقیافی بھائی کو سلوس مل گیا اب بچا ہوا کیا ہوگا وہ بحث ابھی لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو حالانکہ اس میں تھوڑا سا کنفیوزن ہو سکتا ہے کہیں نوازہ نوازی کو زیر بحث نہیں لے آئے اس لئے میں نے تھوڑا سا اس میں براکت ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی لکھ دیا ہے تاکہ نوازے نوازیوں کو شامل نہ کریں آپ اگر میت کو اولاد نہیں ہیں تو شوہر کو نص مل جائے گا اور اولاد میں کوئی ہے تو شوہر کو ربو مل جائے گا یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے اس جملے کو زبان سے جو ہے دو چار مرتبہ ادا کر لیجئے تو اس سے ذہن میں بات بیٹھے گی کہ کیا کہا گیا تھا درس میں مرنے والے کو اولاد نہیں ہے کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو مل جائے گا نصف اور کسی قسم کی اولاد موجود ہے تو شوہر کو مل جائے گا ربو یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے لیکن اولاد میں جو ہے اولاد ہونے نہ ہونے میں کبھی بھی مقاولہ جو ہے نوازے نوازیوں کا مطلع ہی ہے گا اس لیے جو ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں نے جان مجھ کے لیے دیا ہے تاکہ نوازے نوازیوں کو زیر بحث نہ لائیں اب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اولاد نہیں ہے مییت کو تو شوہر کو نصف ملے گا اور اولاد موجود ہے کسی قسم کی ایک بھی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی تو شوہر کو ربو ملے گا تو اولاد نہیں ہے اولاد ہے اسی میں جو ہے شوہر کی دونوں حالتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی اولاد ہے مییت کو اولاد نہیں ہے مییت کو یہی دو حالتوں پر پورا کھیل ہو گیا شوہر کا تو یہ شوہر کے احوال ہو گئے شوہر احمال الزوج بارال شوہر کے لیے تو اس کی دو حالتیں ہیں ان نصف ملے گا اولاد کی غیر موجودگی میں بیٹا بیٹی کی غیر موجودگی میں اور بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی کی غیر موجودگی میں و ان صفلہ اگرچہ نیچے تک ہو یعنی پر پوتا پر پوتی لکڑ پوتا لکڑ پوتی ان سب کی غیر موجودگی میں شوہر کو نصف ملے گا اور وہ دوسری حالت مال والد بیٹا بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کی اولاد یعنی کہ پوتا پوتی اگرچہ نیچے تک ہو یعنی پر پوتا پر پوتی لکڑ پوتا لکڑ پوتی ان سم میں کوئی موجود ہو ان سم میں کوئی موجود ہو تو شوہر کو مل جائے گا ربو یعنی چوتھائی تو شوہر کو نشف سے زیادہ نہیں ملتا ہے اور ربو سے کم نہیں ملتا ہے اس کے بعد بیوی کے احوان جو جو قیفیت شوہر کی ہے سیم وہی قیفیت بیوی کی ہے بس اتنا فرق ہے کہ شوہر کو نش ملتا ہے یا ربو ملتا ہے اور بیوی کو جو ہے بیوی کو یا تو ربو ملتا ہے یا سمن ملتا ہے باقی حالت وہی ہے امال الزوجات امال الزوجات فحالتان فحالتان ابو مول الواحدتی ملتا ہے امال الزوجات اور امال الزوجات اب یہاں پر دیکھیں آپ شوہر کی طرح بی بی کے بھی مسائل ہیں بی بیوں کی دو حالتیں ہیں یا تو ربو ملے گا یا سمن ملے گا شوہر کو یا تو نص ملے گا یا ربو ملے گا تو بی بی کو اس کی جگہ جو ہے جہاں شوہر کو مل لہتا نص اس شکل میں بی بی کو مل جائے گا ربو جس شکل میں شوہر کو مل لہتا ربو اس شکل میں بی بی کو مل جائے گا سمن آٹھوہ حصہ اب یہاں پر جو ہے بی بی یہ دو حالے پہ ہیں نمبر ایک اگر میت کو روح مذکر و معنیس روح مذکر و معنیس یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں ان سے کوئی نہ ہو تو بی بی کو روح ملے گا تو تھائی اور اگر روح مذکر و معنیس میں سے کوئی ہو تو بی بی کو سمن یعنی آٹھوہ حصہ آٹھوہ حصہ ملے گا اگر میت کو فروح مذکر و معنیس یہاں بھی میں نے براکٹ میں لکھ دیا ہے احتیاطا تاکہ کنفیوزن کے شکر نہ ہو کہ فروح سے کیا مراد ہے فروح مذکر سے کیا مراد ہے فروح موانیس سے کیا مراد ہے تو بیٹا بیٹی پوتا پوتی فروح مذکر میں بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے اور فروح موانیس میں بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے میں سے کوئی نہ ہو یعنی اولاد نہیں ہے میت کو اولاد نہیں ہے فروع مذکر مونس تو بیوی کو ربو ملے گا چوتھائی حصہ اور اگر فروع مذکر مونس میں سے کوئی ہو تو بیوی کو سمن یعنی آٹھوان حصہ ملے گا اب یہاں پر دیکھیں مثالیں پہلے کی طرح کہ بیوی ہے اور پوتا ہے بیوی ہے اور پوتی ہے تو بیوی پوتا تو اسوا ہوتا ہے ہمیشہ اور بیوی کو کیا ملے گا فروع مذکر موجود ہے فروع مذکر پوتا موجود ہے تو بیوی کو مل جائے گا سمن اور اس مسئلے میں فروع مونس موجود ہے تو بیوی کو مل جائے گا سمن اور پوتی ایک ہے پوتی ایک ہے تو مل جائے گا نس باقی بچا ہوا پوتی ہی کو واپس سلا جائے گا وہ بحث باد ہم پڑھیں گا باپ ہے اور بیوی ہے مرنے والا شوہر زید ہے اب اس مثال میں باپ اور بیوی اس مثال میں کس کو کیا ملے گا دونوں کے اخبار پڑھ لی آپ باپ کو کیا ملے گا بیوی کو کیا ملے گا اس کو بتلائیں آپ لوگ باپ اور بیوی میں کس کو کیا ملے گا اور وہ باپ کو اب اسبہ بیوی سون سوجہ باپ اسبہ باپ اسبہ باپ سیئے سیئے باپ کو نصف باپ کو نصف تو کسی بھی زمانے میں نہیں ہے باپ کے احوال میں نصف ہے ہی نہیں کہاں سے اٹھا کر لائے بیوی کو ربو باپ باپ اسبہ بیوی ربو باپ بیوی ربو باپ باپ کو کیا ملے گا باپ اسبہ ہوگا چلیے ٹھیک ہے باز کی غلطیاں ہوئیں باز نے جو ہے باپ کو نصف دے دیا وہ تو غلطیاں فاش تھی باپ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے باپ اسبہ ہوگیا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو ربو مل گیا نوزکر و معنیس اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ محض ہو جاتا ہے چلیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک مثال اور لے لیتا ہے دادا چار بیوی دادا اور چار بیوی اس کو لکھی آپ لوگ دادا کو کیا ملے گا چار بیوی کو کیا ملے گا چار بیوی کو چھوڑ دے رہا ہے بیوی ربو دادا اسبہ اسبہ ربو بیوی ربو دادا اسبہ بیوی ربو بیوی ربو بیوی ربو دادا اسبہ بیوی ربو چار بیوی چار بیوی صحیح چلنا ہے دادا اسبہ زوجہ ربو بیوی ربو بیوی ربو بیوی ربو آہا صحیح ہے دادا اسبہ ہو گیا اور بیوی ربو اب جو ہے دادا اسبہ اس لے ہوا کہ اولاد نہیں ہیں تو اسبہ محض ہو گیا اور اولاد نہیں ہیں تو بیوی بیوی کو ربو ہو گیا اب جو ہے یہ چیز تھوڑی سی جو ہے بیوی چاہے ایک ہو چاہے چار ہو لیکن باپ نہیں ہے چار 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 بیوی یا ایک بیوی جو اس کا حصہ مقررہ ہے ربو اور بعض شکلوں میں سمن تو بیوی کتنی بھی ہو مسئلہ بھائی ربو اور سمن ہی کرے گا ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی کو ربو دے دیں گے یا ہر بیوی کو سمن دے دیں گے جس شکل میں بیویوں کا حصہ سمن ہے اور بیویاں چار ہیں تو ہر بیوی کو سمن اس کو بھی سمن اس کو بھی سمن اس کو بھی سمن ہر بیوی کو سمن سمن دے دیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مشترک رہے گا جو سون ہے مشترک رہے گا ربو میں جو کچھ آئے بیویاں بہت لیں گے آپ اس میں برابر برابر ربو ہے مشترک جس طرح سے بیٹیاں جو ہیں اگر دس ہیں اور سلوسان جو ان کا حصہ ہوتا ہے بات شکلوں میں 66 فیصد 66 فیصد تو سلوسان میں جو کچھ روپیاں آئے دسوں بیٹیاں آپس میں بانٹ لیں گی برابر برابر تو ایسے جو ہیں چار بیوی ہے یا ایک بیوی ہے یا تین بیوی ہے ہر حال میں ربو رہے گا اس میں کم بیش نہیں ہوگا اب ربو میں جتنا روپیاں آیا جتنا روپیاں ربو میں آیا وہ چاروں بیویاں بانٹ لیں گی ہاں پچیس فیصد پچیس فیصد کو چاروں بیویاں بانٹ لیں گی یہ کون پریشان ہے بھائی پوٹی سے کیا مراد ہے یہاں پوٹی کا مراد کیا ہے بناتو بناتی سلبی بناتو بناتی سلب جو ہے وہ پر نواسی ہو جائے گی پر نواسی کو لانا نہیں ہیٹوں میں آپ کو بدلانا چاہ رہا تھا نواسیوں کا کھیل نہیں ہے پوٹی سے مراد ہے بیٹی بیٹا کی بیٹی بناتو لیں مراد ہے پوٹی سے مراد بناتو لیں پوٹی سے مراد بناتو لابن بناتو بناتی سلب مراد نہیں ہے اس لئے کہ وہ مسئلہ نواسی کا ہو جائے گا نواسیاں اس دوڑ میں نہیں آجیب بتلایا تھا یہ جو ہے آپ کے سامنے مثال ہے جو ہے بیویوں کے تعلق سے احوال آپ کے سامنے آگئے بیوی کی دو حالتیں ہیں اگر میت کو فروع مذکر و موننس یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو تو بیوی کو ربوں ملے گا اور اگر فروع مذکر و موننس میں سے کوئی ہو تو بیوی کو سمن یعنی آٹھوہ حصہ ملے گا اور آٹھوہ حصہ کو پرسنٹیج میں لکھتے ہیں ساڑھے بارہ پوئنٹ فائیو فائیو کے وجہ پچاس بھی لکھ سکتے ہیں پائیو بھی لکھ سکتے ہیں دونوں لکھ سکتے ہیں ساڑھے بارہ فیصد آٹھوہ حصہ ساڑھے بارہ فیصد یہ مثال آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب میں آگے کے طرف چلتا ہوں یہ تو بیوی کے احوال ہو گئے تو شوہر اور بیوی میں احوال جو ہے بس یہ یعنی یقصہ ہے فرق سکت اتنا ہے کہ شوہر کے لیے نصر یا ربو ہے اور بیوی کے لیے ربو یا سمون ہے اتنا ہی فرق ہے شوہر کے لیے نصر یا ربو ہے اور بیوی کے لیے ربو یا سمون ہے باقی احوال سے میں اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے یہی دو حالتیں شوہر کو کے معاملے میں میت کو اولاد ہے تو شوہر کو ربو میت کو اولاد نہیں ہے شوہر کو نصر اور یہی معاملہ جو ہے بیوی کی طرف لائیں گے میت کو اولاد نہیں ہے میت کو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربو اور میت کو اولاد ہے تو بیوی کو سمون دونوں کا معاملہ یقصہ والا ہے فرق نصر ربو شوہر میں اور ربو سمون بیوی میں مستبات واما لبنات السلوی فا احوال سلاس واما لبنات السلوی فا احوال سلاس امسفو للوافدتی والسلوسان لیسناتین ساعدتاً ساعدتاً واما لبنات ساعدتاً واما لبنات ساعدتاً واما لبنات ساعدتاً لزکری لزکری بسلوحہ الظل ونسیعین ونسیعین واما لبنات ساعدتاً بہرحال سلو کی بیٹیوں کے لیے یعنی میت کی میت کے سلو سے ہونے والی بیٹیاں سوتیلی بیٹیاں اس میں شامل نہیں ہے سوتیلی بیٹیاں اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ اپنے سلو سے پیدا ہونے والی بیٹیاں تو اس کی تین حالت ہیں سوتیلی بیٹیاں سوتیلی بیٹے وہ سب حصہ نہیں پاتے ہیں وہ اس مقابلے سے باہر ہے حصہ پانے کی دوڑ سے باہر ہے سوتیلی اولاد میت کی سوتیلی اولاد میت کا میت کا سوتیلہ لڑکا میت کی سوتیلی لڑکی وہ سب جو ہے میراس پانے کی دوڑ سے خارج ہیں اسی لئے کہا گیا سلو میت کی حقیقی حقیقی بیٹیاں سلوی بیٹیاں حقیقی کے وجہ سلوی بیٹیاں اس کی تین حالتیں ہو گئی اگر لڑکی ایک ہو تو نصف ملتا ہے بیٹی کی تین حالتیں نمبر ایک اگر بیٹی ایک ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا نمبر دو اگر بیٹی اگر بیٹی دو یا دو سے زیادہ ہو سے زیادہ ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو سلو سال یعنی دو تہائی حصہ صرف چیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزمی اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ ایک بھی بیٹا ہو تو بیٹی اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ ایک بھی بیٹا ہو تو بیٹی مییت کے بیٹا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی اور کے اصول سے لڑکا کو دبل لڑکا کو دبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ ایک بھی بیٹا ہو تو بیٹی مییت کے بیٹا کہ ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی اور لزکر مصر حضر انسین کے اصول سے لڑکا کو دبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا بیٹا کو دو بیٹیوں کے برابر ہو سیئے دبل اور سنگل کی تعبیر بھی ہیں ایک بیٹا کو دو بیٹی کے برابر ملے گا بس صحیح ہے تو احوال آپ کے سامنے آگئے ہیں بیٹی کی تین حالتیں ہیں یا تو نص ملے گا یا سلوسان ملے گا یا اسباب الغیر ہوگی بیٹی کی تین حالتیں ہیں یا تو اسے نص ملے گا یا سلوسان ملے گا یا وہ اسباب الغیر ہوگی اس جملے کو آپ لوگ دو تین واحد دوہرال ہیں تو کچھ شوٹ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ذہن میں بٹھائے جا سکتے ہیں بیٹی کی تین حالتیں ہیں یا تو اسے نص ملے گا یا سلوسان یا وہ اسباب الغیر ہوگی یہ جملہ جو ہے آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیجی بیٹی کی تین حالتیں ہیں یا تو اسے نص ملے گا یا سلوسان ملے گا یا اسباب الغیر ہوگی اگر بیٹی ایک ہے اور ساتھ میں بیٹا نہیں ہے تو نص مل جائے گا بیٹی ایک ہے بیٹا نہیں ہے نص مل جائے گا بیٹی دو دو سے زیادہ ہے بیٹا نہیں ہے بیٹی دو دو سے زیادہ ہے اور بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں کو سلوسان مل جائے گا اگر بیٹی دو یا دو سے زیادہ ہو اور بیٹا انہا ہو تو بیٹیوں کو سلسان یعنی دو تائی حصہ چھانسٹ پوائنٹ چھانسٹ پیسٹ ملے گا اور تیسری حالت جو ہے اسبابل غیر کی ہے اگر ایک یا چند بیٹیاں ہیں اور ایک بھی بیٹا ہے بیٹی ایک ہو یا چند ہو ساتھ میں ایک بھی بیٹا ہے تو یہ ایک بیٹی یا دو بیٹی یا دس بیٹی ایک بیٹی یا دو بیٹی یا دس بیٹی یا دیس بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ یعنی یہ بیٹیاں اپنے بھائی کے ساتھ یہ بیٹیاں جو ہیں اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کے بیٹا کے ساتھ یہ بیٹیاں اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کے بیٹا کے ساتھ اسبابل غیر ہو جائے گی اور اسبابل غیر میں پھر کیا ہوگا لز ذکرہ میں صلوح حضر علیہ وسائن کے اصول سے لڑکا کو دبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا تو دبل اور سنگل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹا اور پانچ بیٹی ہے تو بیٹا بیٹا کو آدھا بیٹیاں پانچ ہیں اور بیٹا ایک ہے تو دو تہائی بیٹا کو دے دیا اور ایک تہائی جو ہے وہ بیٹیوں کو دے دیا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ پانچ بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو ہر بیٹی کو جتنا مل لہا ہے اس ایک بیٹی کا دبل ملے گا بیٹا کو اس ایک بیٹی کا دبل ملے گا ایک بیٹی کا دبل ملے گا بیٹا کو ایسا نہیں ہے کہ پانچ بیٹیاں ایک بیٹی ہیں تو بیٹا کو دو تہائی دے دیا ڈبل اور ایک تہائی پانچوں بیٹیوں کو ایک تہائی پانچوں بیٹیوں کو جیسے کہ پشتر روپیہ ہے پشتر روپیہ میں جو ہے پچاس روپیہ دے دیا بیٹا کو ڈبل اور پچیس روپیہ بیٹیوں کو آدھا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ پشتر روپیہ جو ہے ہے وہ اس طرح سے تقسیم کریں گے کہ ہر بیٹی کو جتنا آئے ہر بیٹی کو جتنا آئے اس کا ڈبل مل جائے بیٹا کو تو اگر پانچ بیٹی ہے اور انچاس روپے ہیں ہاں ہاں صحیح ہے وہ بات مزید آئے گی اب جیسے کہ انچاس روپے ہیں فورٹی نائن فورٹی نائن روپیز ہیں تو فورٹی نائن روپیز میں فورٹی نائن روپیز میں پانچ بیٹی اور ایک بیٹا کو ایسا دیتے ہیں کہ پانچ بیٹی اور بیٹا جو ہے وہ دو حصہ ہے تو پانچ دو سات گویا کے سات شیئر ہو گئے اور سات سات ستے سات ستے انچاس تو انچاس میں ہر بیٹی کو سات اس بیٹی کو سات اس بیٹی کو سات سات پچھے پہی تیس ہاں اور بیٹا کو مل گیا چود ہے انچاس روپے میں پانچ بیٹی ہے پانچ بیٹی اور ایک بیٹا اور روپیہ کتنا ہے انچاس انگلیش میں لگ دیتا ہوں روپیہ ہے انچاس انچاس روپے تو ہم لوگ چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا کو دو بیٹی مال لیتے ہیں ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بیٹا کو دو بیٹی مال لیتے ہیں گویا کہ پانچ بیٹی نہیں بلکہ سات بیٹی ہے اب سات پانچ بیٹی اور یہ ایک بیٹا برابر دو بیٹی تو پانچ کی وجہ سات بیٹی ہو گیا اب انچاس کو فورٹی نائن کو سات سے تقسیم کر دیا تو فورٹی نائن ڈیوائیڈڈ سیون جب کریں گے تو جواب آیا گا سیون تو سیون جو جواب آیا یہ ہوا ایک بیٹی کا حصہ تو ہر ہر بیٹی کو مل گیا سات سات اور بیٹا کیا ہے دو بیٹی کی طرح ہے تو اس کا ڈبل دے دیا بیٹا کو انٹو ٹو برابر ہے فورٹین یہ جو ہے مل گیا بیٹا کو تو بیٹا کو مل گیا چودہ اور ہر بیٹی کو مل گیا سات 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 پچھے پہتیس پانچوں بیٹیوں کو پہتیس ہو گیا بیٹا کو چودہ ہو گیا اس طرح سے فورٹی نائن کی کہانی پوری ہو گئی تو طریقہ میرا گیا ہوتا ہے پھر سے بول دیتا ہوں پانچ بیٹی ایک بیٹا تو پانچ بیٹی میں ایک بیٹا کو جب دو بیٹی مان لیے ہم ایک بیٹا کو دو بیٹی مان لیے ہم تو پانچ بیٹی ہو گئی سات بیٹی اب جتنا روپیہ ہے ترکہ فورٹی نائن اس کو سیون سے تقسیم کر لیا فورٹی نائن سیون فورٹی نائن ڈیوائیڈڈ سیون تو جواب آیا سیون ان چاس کو ہم نے سات سے تقسیم کیا تو جواب آیا سات یہ سات ہوا ایک بیٹی کا حصہ تو ایک بیٹی کو سیون پھر ایک بیٹی کو سیون پھر ایک بیٹی کو سیون پھر ایک بیٹی کو سیون اور اس کا ڈبل ہو جائے گا بیٹا کو سیون انٹو ٹو یہ ایکول ہے فورٹین چودہ ہو گیا تو یہ بویا کے سنگل اور ڈبل کا مطلب ہے اب دو بیٹا ہوتا کیا ہوگا تین بیٹا ہو تو کیا ہوگا اس کی تفصیلات بعد میں آئی ہیں وہ آپ کو قیاس کر لینا چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ آپ نے سمجھا ہے ایسے بھی جو ہے دو بیٹا ہو تو اس کو چار بیٹی مال لیں گے تو پانچ چار نو بیٹی ہو گئی پھر نو سے ڈیوائٹ کریں گے ان چاس کو بارل تو یہ جو ہے آپ کے سامنے احوال ہیں اگر بیٹی ایک ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو حص ملے گا اگر بیٹی دو یا دو سے زیادہ ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو سلسان یعنی دو تہائی حصہ ملے گا اگر اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ ایک بھی بیٹا ہو تو بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی اور لزکر مصرح حضر النسین کے اصول سے لڑکا کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا اب اس کی کچھ مثال جو ہے آپ کے سامنے لاتا ہوں ہاں سیئے برابر ہے اب اس کو مٹانا پڑ رہا ہے آپ لوگ اس کو جو ہے نوٹ کر لیا ہوں گے اور اگر نوٹ نہ بھی کیا ہوں تو اس کے سکرین شوٹ لے لیجیے اور اگر ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے مطلب یہ کہ احوال تو آپ کے پاس موجود ہے پہلے سے اس کو یا کرنے کا مرحلہ چل رہا ہوں گا اور کچھ مثال کچھ مثال کے لیے میں مٹا رہا ہوں اب بدلائی آپ لوگوں کا انتہان ہے باپ دادا ایک بیٹی اور فٹا فٹ بکلائیے کس کو کیا حصہ ملے گا باپ دادا ایک بیٹی کس کو کیا حصہ ملے گا بیٹی کو نس اور باپ کو اسبہ باپ اسبہ نس اور اسبہ اور محجوم دادا محجوم مہشون دادا محجوم بیٹی نس بیٹی نس باپ اسبہ دادا محجوم ہوں گے باپ اسبہ دادا محجوم بیٹی نس باپ اسبہ دادا محجوم بیٹی نس باپ اسبہ تقریباً صحیح ہے باپ سدوس باپ دادا محجوم بیٹی ہے اس میں اس میں تاثیر ہاں بیٹی نس باپ دادا محجوم باپ اسبہ چلیے ٹھیک ہے تقریباً باپ جو ہے سدوس واسبہ خالی اسبہ لکھ رہے ہیں تھی زیادہ تر لوگ سدوس واسبہ بیٹی کی موجودگی میں میں نے کہا تھا باپ کی دہری حیثیت ہوتی ہے بیٹا کی موجودگی میں باپ کو سدوس سے محض ہوتا ہے اور بیٹی کی موجودگی میں باپ جو ہے سدوس واسبہ ہوتا ہے اب حالات دیکھ لیجئے کانپی میں موجود ہے اور باپ جہاں موجود ہے وہاں دادا کی کہانی شروع نہیں ہوتی ہے دادا محجوم باپ کی موجودگی میں دادا کی کہانی شروع نہیں ہوتی ہے اور بیٹی ایک ہے بیٹا نہیں ہے تو نصر بیٹا نہیں ہے بیٹی ایک ہے تو نصر اور اسی مثال میں باپ دادا اور دو بیٹی یا پانچ بیٹی یا دس بیٹی یا دیس بیٹی اس میں جو ہے اب اس میں کیا ہوگا دو بیٹی میں کیا ہوگا سلوسان ہوگا سلوسان باقی سیم ہے اور دو بیٹیوں کو سلوسان ہو جائے گا سلوسان بیٹیوں کو باقی سیم ہے بیٹی میں سلوسان صحیح ہے صحیح ہے بیٹیاں چونکہ دو ہیں تو سلوسان بیٹیاں جب بھی دو ہوں تو سلوسان سے کم نہیں ملے گا بشرت ہے کہ بیٹا نہ ہو سلوسان بیٹی کو شلیہ ٹھیک ہے برابر ہے باقی سیم ہے اور دادا محجود اور بیٹیاں سلوسان بیٹیاں جب دو دو سے زیادہ ہو تو سلوسان سے کم نہیں ملتا ہے بشرتے کے بیٹا نہ ہو اب یہ نس اور سلوسان کی مثال آپ کے سامنے آ چکی اب اس کے بعد دیکھ لیں آپ کہ اگر بیٹا ہو اور دو بیٹی ہو یا ایک بیٹی ہو یا پانچ بیٹی ہو باہرام مسئلہ یہ اقصہ ہے بیٹا بیٹی اور شوہر اس کو آپ جلدی سے بتنا دیجئے ایک جواب آیا اسبہ مال غیر شلیے اور شوہر کو شوہر کا حصہ شوہر ربو بیٹا بیٹی شوہر ربو لوگوں صحیح صحیح ماشاءاللہ صحیح جواب آ رہا آپ لوگوں کا اس میں بیٹا اسبہ اور بیٹی اسبہ بھی لگائے لیکن اتنا اتنی تفصیل سے نہیں لکھتے نہیں بس مشترکہ کر دیکھتے اسبہ آپ نے جو لکھا تھا وہ صحیح تھا بیٹا اسبہ اور بیٹی اسبہ بلغیر لیکن اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسبہ لکھ دیتے ہیں اور شوہر کو ربو اولاد چکے موجود ہیں تو شوہر کو ربو اور بیٹا بیٹی جو ہیں یہ بیٹیاں چاہے ایک ہوں یا بیٹی چاہے دس ہو بیٹا کے ساتھ اسبہ ہو جائے گی بیٹی چاہے ایک ہو چاہے بیٹی دس ہو چاہے بیس ہو اور بیٹا چاہے ایک ہو وہ ایک بیٹا بھی موجود ہونا کافی ہے بیٹیوں کو اسبہ بنانے کے لیے ایک بیٹا بھی ایک بیٹا بھی موجود ہونا کافی ہے بیٹیوں کو اسبہ بنانے کے لیے چاہے بیٹیاں دس ہو پندرہ ہو بیس ہو تو یہ تینوں حالتوں کی مثالیں ہاں صحیح تینوں حالتوں کی مثالیں آپ کے سامنے آگئی اب جو ہیں بہرحال سلطی بیٹیوں کی پہتین حالتیں ہیں ایک بیٹی کو نص ملے گا اور دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کے لیے سلسان ہے ومال ابنی اور بیٹا کے ساتھ لزکر نصر حضر انسین کے اصول سے تقسیم ہوگا اور یہ بیٹا وَهُوَ يُعَسِّبُهُنَّ اور یہ بیٹا ان بیٹیوں کو اسبا بنا دے گا اسبا بنا دے گا یہ بیٹا بیٹیوں کو اسبا بنا دے گا وہ مثال یہاں نیچے مولی تو یہ آج جو ہے بیٹیوں کے احوال آپ کے سامنے آگئے بیٹی کے آگئے بیوی کے آگئے شہر کے آگئے ماشاءاللہ آج اس بہتر ہوا اور اس کے بات پوکیوں کے احوال ہے تو اچھا کل جو ہے مغرب سے مجھے شہر میں ایک میٹنگ میں جانا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کل کے بجائے جمعیرات کو آپ لوگ پڑھ لیں اور کل جو ہے میں نہیں رہ سکوں گا تو ناغہ نہیں ہونا چاہیے کل کے بجائے جمعیرات کو پڑھ لیں تو بہت اچھا رہے گا میری یہ خواہش ہے کہ آپ حضرات جمعیرات کو پڑھ لیں اور کل میں نہیں رہوں گا تو اس کی تلافی جمعیرات کو ہو جائے کسی طرح سے آپ لوگ ذرا وقت نکال لیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہ جائے اور سراجی جو ہے بغیر ناغہ کے چلتی رہیں تو انشاءاللہ تو کل جو ہے درس نہیں ہوگا مغرب بات انشاءاللہ پرسوں جمعیرات کو مغرب بات ہم سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ جزاکم اللہ کل جو ہے میں میٹنگ میں ہوں میں کل جو ہے میں میٹنگ میں ہوں انشاءاللہ تو شہر جانا ہے مجبوری ہے اس لئے جمعیرات کو کر لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ